کرناٹک میں سیاسی گھماسان اپنے افان پر ہے بی جے پی نے راجے کی دو سو چوبیس سٹو کے لیے اپنے سب ہی امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے امیدواروں کی سوچی جاری ہوتے ہی بی جے پی کی مشکلیں بھی بڑھ گئی ہیں بی جے پی کے اپنے ہی نیتاؤں نے اس کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے خبروں کے معنی تو پوروی ڈپٹی سی ایم کے ایس ایشور اپا بھی بی جے پی سے بغاوت کر سکتے ہیں کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کرناٹک ویدان سبہ چناف کے لیے آج نامانکن کا آخری دن تھا اس سے پہلے بی جے پی نے بودھوار کو اپنی چوتھی اور آخری لسٹ جاری کی تھی اس لسٹ میں شیب موگا اور مانوی سیٹوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا اس لسٹ کے مطابع شیب موگا کی ہائی پروفائل سیٹ سے بی جے پی نے پوروی ڈپٹی سی ایم کے ایشور اپا کو زبردست جھٹکا دیا ہے ایشور اپا پہلے ہی آلان کر چکے تھے کہ وہ چناف نہیں لڑیں گے لیکن وہ اپنے بیٹے ای کنتیش کے لیے بی جے پی کا ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن بی جے پی نے ایشور اپا کی بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا بی جے پی نے شیب موگا سے چننا بس اپا کو اپنا امیدوار بنایا ہے کے ایشور اپا کی چناف لڑنے سے انکار کے بعد ورشت بی جے پی نیتا اور مل سی آیا نور منجونات شیب موگا سے ٹکٹ کے امیدوار تھے حالانکہ بیٹے دنوں ایون منجونات نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر جنتا دل سیکولر کی صدر سیتہ لے لی تھی منجونات اب جے ڈی ایس کے ٹکٹ پر شیب موگا سے امیدوار ہے مانوی سیٹ آرکشت ہے جہاں سے بی جے پی نے بی وی نائک کو اپنا امیدوار گھوشت کیا ہے بی جے پی اور کانگرس دونوں ہی دل راجے کی سبھی دو سو چوبیس سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں آج نامانکن کے پرکریہ پوری ہونے کے بعد امیدوار چناؤ پرچار میں طاقت جھوکیں گے کرناٹک ویدھان سبا چناؤ کے لیے دس مہی کو متدان ہوگا اور تیرہ مہی کو ووٹوں کی گنتی ہوگی